اللہ اکرم بہت سے فائدوں کا حاصل بھی ہوا کرتی ہے لہذا ان کی حکم کو انگلی جامعہ پہنانے کے لئے ہی میں آپ حضرات کے رو پر رو آنے کی ہمت جنا پایا ہوں اور خدا بند خدوس سے ان الفات کے ساتھ دعا کروں ہوں کہ ملامت میں نہ گر جاؤں ندامت سے نہ مر جاؤں ملامت میں نہ گر جاؤں ندامت سے نہ مر جاؤں خدا میری زبا کو تو پسانت دے بلاگت دے محترم سامین یوں تو شبورس جلسے اور جبوس ہوا کرتے ہیں محاضرات اور دروس ہوا کرتے ہیں لیکن ہر ریفل کی بات ایک جلسی نہیں ہوتی کوئی ریفل دنیا بر کے بےہودہ باتوں پر منحصر ہوتی ہے تو کسی میں بے حیائی کے علیل اعلان مدارہ کیا جاتا ہے کسی میں اردو کی شمع اور شمع کی جاتی ہے تو کسی میں فوالی کی سدائے بلند ہوتی ہیں تو کئی دول اور کاشے بجائے جاتے ہیں ایسی محفلیں اکثر عیش پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہیں ان مجلسوں کا دینی مجلسوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ایسی محفلوں میں شرکت آمان نامے میں گناہوں کا ادافہ کرتی ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دینی مجلس کسے کہتے ہیں دینی محفلیں تو وہ ہوا کرتی ہیں جن میں دینداروں کا جب پر غفیر نظر آئے دینی مجلسیں تو وہ ہوا کرتی ہیں جن میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں دینی پرگرام تو وہ ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں دینی اجتماع تو اسے کہا جاتا ہے جس میں آنے والا کو تحضیب و تمدب کے موتی اخلاق و کردار کے خوشبودان فور حیاء و پاکدامنی کا درس اور امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے جہاں مجموع دین کی پربت و صومت مدلی ہو ایمانی قیامت حاصل ہوتی ہو دماغی سکون ملتا ہو محترم سامین آپ کو اپنے قسمت پر ناز ہونا چاہئے کہ آپ کی شرکت ایک ایسے ہی اجلاس میں ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت رحمت ہی رحمت منفاق ہی منفاق فائدہ ہی فائدہ یہاں نقصان کا دخل نہیں خسارے کا سوال نہیں کیونکہ یہ کوئی دنیا کی محفر نہیں سرکاری سنبیرن نہیں سیاسی جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ محفر تو دینی محفر ہے یہ مجلس تو دین حقی اشارت کے لیے صحیح ہے یہ اجلاس تو دینی اسلام کی سرپرادی کے لیے مناخد ہوا ہے اللہ اللہ اس محفر کے مقام کا کوئی اندارہ کر سکتا ہے جس محفر کو فرشتے گیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ناپ لیتی ہے اور ایسے مجلسوں میں اللہ کی طرف سے سہول نازل ہوتا ہے ناز کرتے ہیں فلک ایسی زمین پر ایسا ناز کرتے ہیں فلک ایسی زمین پر سا جس پر دو چار گڑی ذکر خدا ہوتا ہے حضرات آئیے اب ہم اپنے اجلاس کی کامیابی کے لیے کسی رہنمہ کی تناش کریں کیونکہ کسی کے جیسے اور اجلاس کی کامیابی ایک ایسے رہنمہ کی رہنمائی ایک ایسے رہبر کی رہبری ایک ایسے سرپرست کی سرپرستی ایک ایسے صدر کی صدارت ایک ایسے قائد کی تیادت پر محصر ہوتی ہے جو زود و تقوی خلوص و اللہیت جو دو صفحہ امانت و صداقہ فہم و فرانسط جروع و حمد نیس علم و صنایت کی حامل اور بشت و حنایت کی علم بردار ہو اور الحمدللہ آلہ ہمارے جیسے بھی صدارت کے لیے جن منصف فلاس مدفر دماغ مفقر دل اور برن حوصلہ مرد مدائد کا نام تجویس کیا گیا ہے وہ اپنے اندت حسنِ خل حسنِ تدبیر حسنِ تیزیر حسنِ دیافت حسنِ دعائی و حسنِ بینائی جیسے بہت سے عادہ اور اچھے اور صاف رکھتے ہیں میری مراد جناب عبدالسلیم صاحب سے ہیں وہ آئیں اور برسی صدارت پر جبرا فروز ہوں اس شہر کے ساتھ میں آپ کو ملو کرتا ہوں سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں سرور و شادمانی موجزن ہے ہاتھ ہر دل میں جو بیلے کاراؤں پن کر کے آئے آپ محفل میں حضران اب ہم صدر محترم کی دائیت سے اپنے اجلاس کا باز آپ کا آغاز کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اس پار کلام کی باقی ذکایتوں سے برکت حاصل کریں جس کا ہر حد ہر لفظ ہر لفتہ ہر سکول اپنے اندر برکتوں کی خزانے سمر ہوئے ہیں کلامِ الٰہی اس کے برکت سے انسان کو انسانیت ملی قرآن آیا تو ہمیں نواز کا تفاہ ملا قرآن آیا تو زکار کی فرضیت نازل ہوئی قرآن آیا تو رمضان المبارک کا مغمارک مہینہ ملا قرآن آیا تو قرآن آیا تو برائی کا ختمہ ہوا اور ہر اچھائی نے جنم لیا میں اب میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے قرآن کریم کی تلافت کے لئے محفل کی افتدا ہے قرآن مجید سے محفل کی افتدا ہے قرآن مجید سے رحمت کے پھول برسیں گے دکھل سعید سے قرآن کی تلافت سے آغاز و محفل کا قرآن کی تلافت سے آغاز و محفل کا اس نور سے یا جائیں ہم راستہ منزل کا اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشعطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم میتساعلون عن النبع العظیم والذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل العرض ميادا والجبال عوتادا وخلقناكم أذواجا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا اللیل لباثا واجعلنا نهار معاشا وابنينا فوقكم سبا شدادا واجعلنا ثراجا وهاجا وانذل من المقصرات ماءا سجاجا لنو خورجا به حبا ونباتا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ کے سامنے محمدی عربی مدرسہ کے ایک طالبین جناب محمد حارش صاحب نے ایک تلاوت کے ذریعے سے ہمارے قلب و جگر کو منور کیا کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو قرآن کے تعلق سے کسی شاہر نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینان گر پڑے تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو ہے قولِ خدا ارشادِ نبی فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قولِ خدا ارشادِ نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اب میں اس کے بعد ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے میں جناب شیخ عیسیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اس شہر کے ساتھ وہ جس کی ذات دنیا کے لئے رحمت ہی رحمت تھی یتیموں بے قصوں کے حق میں اکثر خیر و برکت تھی جو مظلوموں کے آسو پوچھتا تھا اپنے دامن سے جسے عادت تھی حس کر بولنے کی اپنے دشمن سے ضعیفوں کی مدد کے واسطے تیار رہتا تھا اما اس کو بھی دی جو برسرِ پیکار رہتا تھا اب آپ کے سامنے ناتِ رسول گنگرانے کے لئے جناب شیخ عیسیٰ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابِ گفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو ذکر حق کا کرو آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خوابِ گفلت میں دوبے ہوئے مومنوں عش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ فولا ہے تو جب جوانی جب جوانی ڈھلے گی تو پچتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچتائے گا پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے کا کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کتنا مشہور قصہ شداد کا کتنا مشہور قصہ شداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور تھا قارون بھی مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و حارون کا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسا بیجا خجانوں سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ قابلِ ذکر قصہ نمرود کا قابلِ ذکر قصہ نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا ایک مچھر نے اس کا مغز کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ اپنی شہرت پہ محسین نہ تو یوں مچل ایک دن آدھا بوچیں گی تجھ کو اجل روح کو صاف کر نیک آمال کر نیک آمال کر روح کو صاف کر صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ اللہ صدق اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے بیچ ناتِ رسول گنگنا رہے تھے شیخ عیصہ صاحب اب میں اس ایک اہم تربیتی پرگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لئے اسلامی بھائیو آج ہماری محفل کو روشن و منور کرنے کے لئے ہمارے اس تربیتی پرگرام کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لئے ہمارے بیچ ایسی ایسی روشن ہستیاں جلوہ فروز ہیں جن کے فرمودات و ارشادات خیر و فلاہ برکت و سعادت جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت جن کا راستہ راہ سنت جن کا مقصد صرف اور صرف دینِ خداوندی کی خدمت ہے تو لیجئے انہی میں سے ایک شخشیت کو میں بڑے عدب و احترام کے ساتھ دعوتِ خطاوت دیتا ہوں میری مراد فضیلت الشیخ عطا اللہ محمدی سے ہے شیخ تشریف لائیں اور اپنے موائدِ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں اس شہر کے ساتھ باہنر ہیں پر اثر ہیں قوم کے رہبر ہیں آپ کہے کشاں ہیں پھول ہیں اتر ہیں امبر ہیں آپ آئیے میں فلمِ خطابت کا چراغِ زو لیے باعثِ فقرِ چمن ہیں شمعِ روشن ہیں آپ میرے مراد فضیلت الشیخ عطا اللہ محمدی موضوع ہے شیخ کا زبان کی تباہ کاریاں محمد اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتاوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور الفسنا وسیعات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلله ومن يذلل فلا هادی لکھ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدًا وَقَالُ اللَّهُ تَقَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَوَدَيْنَ آخَرُ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ وَحَدَيْنَا مِنْ مَجْدَيْنَ وَعَنُقْبَتَ بْنِ عَامِرٍ نَذِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ قُلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ جَاهُ فَقَالَ عَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكْ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكْ وَبْكِ عَلَى خَتِيَتِكْ رَوَاهُ تِرْمِدِ صدرِ مجلس معزز علماء کرام اور ہمارے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشی معور بحلوں اللہ رب العالمين کا بے پناہ شکر اور حسان ہے کہ جس کی توفیق اور فضل سے ہم اور آپ آج مشغول ترین وقتوں میں سے نکال کر کے اللہ کے دین کو سیتھنے اور اس کی تربیت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمين ہمارے اور آپ کے یہاں پر بیٹھنے کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے نیکیوں میں اس کو درد فرمائے حضرینِ گرامی میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی مختلف مقام کی دو آیتِ قریمہ اور ایک حدیثِ رسول پیش کی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نادی میں جلاس نے زبان کی تباہ کاریاں جو انوان دیا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے ہمارے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانی فطرت اور انسان کی ترجمانی وہ کس سماج کا ہے کس معاشرے کا ہے وہ کہاں پر رہتا ہے اس سے اس کے بولنے سے اس کی بات کرنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی درخت کے جنگلات میں چلے جائیں اور کسی جگہ پر آپ جائیں جہاں بہت سارے عام کے پیڑ پائے جاتے ہیں جہاں عام کا درخت ہو تو وہاں پر آپ صرف پیڑ کو دیکھ کر کے درخت کو دیکھ کر کے آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سے درخت کا یعنی یہ پیڑ کون سا فل دیتا ہے یہ کس نام سے جانا جاتا ہے جب وہ پھل پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر پھول آتے ہیں پھل لگنے لگتے ہیں اس کے بعد ذائقے کے اعتبار سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ ہاں یہ درخت کا نام یہ ہے اس کا نام یہ ہے مطلب صرف تنے کے اعتبار سے درخت نہیں پہچانا جاتا ہے اپنے پھل کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے اس لئے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ انسانی آبادی میں مسلمان کسے کہیں گے بہترین مسلمان کسے کہا جائے گا کیونکہ ہماراں دیکھتے ہیں کہ انسانی آبادی میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں ہماری طرح وہ لوگ بھی اُٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ان کے یہاں بھی شادی بیعہ کا سارا نظام ہے ساری چیزیں دوسرے لوگوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے ہم لوگ بھی اسی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں تو ہمارے علم کے درمیان کیا فرق ہونی چاہیے تو نبی قائلات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آبادی میں جہاں مختلف مداہم مختلف ادیان مختلف سموٹ کے لوگ پائے جانے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا تعریف کرتے ہوئے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدہیں کہ انسانی آبادی میں مسلمان اسے کہیں گے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفود رہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ زبان کا سماد کی تربیت میں سماد کی اصلاح میں رشتوں کی مضبوطی میں رشتوں کو برقرار رکھنے میں رشتوں کی اچھائی میں آپس میں محبت پیدا کرنے میں رشتوں میں محمد حاصل عدا کرنے کے لئے کتنی ضرورت ہے آج اگر ہمارا سماد کا جائزہ لیں رشتوں کا جائزہ لیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اکثر و بیشتر مسائل فتنہ جھگڑا لڑائی یا دوری اس سے زبان کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے یہاں جو زبان کی بدکلامی کی وجہ سے یہ آپ اگر سوچیں سمجھیں ہماراں جو اپنی بات کسی کے لئے تفسیرے کے طور پر کر دیتے ہیں جہاں پر ہمیں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بھی جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے جہاں ہم سے کوئی مشورہ لیتا ہے اس محفل میں بھی اور جہاں ہم سے کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا ہے مگر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لئے ہم اور آپ وہاں پر بولنا ضروری سمجھتے ہیں بساوقات ہم اور آپ کسی کے بارے میں تفسیرہ کرتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے مگر وہ چیزیں کبھی کبھی سامنے والوں کے لئے اتنا گلت ہو جاتی ہے کہ ہم کبھی کبھی جاتے کے اس سے معافی مانگیتے ہیں مگر اس کے بعد بھی اس کے اندر کرواہٹ اس کے اندر بدبو اس کے اندر نفرات ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کا چاہنے کے بعد بھی بساوقات وہ بولے ہوئے آدمی کو معاف نہیں کر باتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کے لئے یہ زبان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں آپ نے کہا کہ انسانی آبادی میں جہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہو وہاں پر اگر مسلمانوں کو پہچاننا ہو کہ مسلمان کون ہے تو آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محبود ہے اگر ایسا ہے تب تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آبادی میں مسلمانوں کے تعلق سے کیا کہا ہے تو جو ہمارا عنوان ہے اس کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے حبید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کامیابی کہاں ہے کامیابی کس چیز میں ہے ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں وہ بھی اس بات کو اچھے سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں ایک مرد بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے دورت بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کسی بھی صحابی یا صحابیات کے سوال میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں یا میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں تو اس سے مرادیہ ہو کہ میری دولت بڑھ جائے میری شہرت بڑھ جائے میں دوسروں کے درمیان بڑی شہرت پا جاؤں یہ بلکل سوال کا مطلب نہیں ہوتا تھا وہاں پر یہ مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ راستہ بتائیے آپ مجھے وہ طریقہ بتائیے آپ مجھے وہ نسخہ بتائیے کہ جس کو میں اپنا لوں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے اللہ کی جنت حاصل ہو جائے تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پوچھا کامیابی کہاں مننے جائے کامیابی کہاں آج کے دور میں اگر میں آپ میں سے کسی آدمی سے پوچھوں کہ بھائی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں اچھا بننا چاہتا ہوں میں جناب کچھ کہلانا چاہتا ہوں تو کہیں گے پیسہ کما نوٹ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ تنا کامیابی ہو جائے گا چونکہ آج ہمارے عراب کی سونچ ہمارے عراب کا جو معاشرہ ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ زیادہ کامیاب آدمی ہیں چونکہ ہمارے عراب کی پوری سونچ یہاں پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں کتنا پیارا انداز آپ نے اس کامیابی کے راستے کے لیے کہا املک عالی کا لسانک آپ نے کہا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول لگو چونکہ زبان کو آزاد چھوڑ دینے سے شدرے بے مہار کی طرح اس کو آزاد کر دینے سے آدمی گرہتار ہو جاتا ہے آدمی مسائل میں مشکلات میں فدنوں میں اور لڑائیوں میں بھی اسی زبان کی وجہ سے آ جاتا ہے آپ نے وہ مسئل بھی لوگوں کی زبان پر جو عام ہیں کہ کسی تیز دھار چیز سے کلہاری سے کسی تلوار سے لگا ہوا کوئی زخم جو ہوتا ہے وہ منتمل ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے دوہ لگانے سے علاج کرانے سے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں مگر زبان سے لگا ہوا زخم یہ ختم نہیں ہوتا ہے اس کے اثرات بساوقات قبر کی مٹی میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ زبان کی تباہ کاری پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت موجودہ دور میں جہاں ہم اور آپ ہیں ہمارے رشتوں کے اندر دڑار محبت کے اندر کمی یا جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے جو ہمارے اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے وہ ہمارے یہاں نہیں پائی جا رہے ہیں اس میں یہ زبان کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کی تباہ کاری اور اس پر ہمیں اور آپ کو کتنی گہری بگا رہنے چاہیے اس کو حدیث رسول سے ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکون نوایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایدہ اسبہ ابن عادم ایک ابن عادم مرد ہو یا عورت عادم علیہ السلام کی اولاد جب صبح کرتی ہے فَإِنَّ الْعَادَ عَقُلَّهَ تُقَفِّرُ الْلِسَانِ تو جس میں کے جتنے آزار جوارے ہیں جتنے پانٹ شہے ہیں وہ تمام کے تمام زبان سے کہتے ہیں اِتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا ہمارے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا ہمارے بارے میں اللہ سے درنا ہمارے بارے میں غور کرنا اِتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَا اس لیے کہ ہمارا تعلق تم سے جڑا ہوا ہے ہمارا معاملہ تم سے ہے خواتین اس حدیث کو جرا غہرائی سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ابن عادم مرد ہو یا عورت مرد ہو یا خواتین ہو جب وہ سوکر کے بیدار ہوتے ہیں تو جسم کے تمام آزا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے درنا ہمارے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا اگر تمہارا معاملہ صحیح ہے اگر تم درست ہو تو ہمارا معاملہ صحیح ہوگا اگر تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے ہو گیا تمہارے اندر خرابی آگئی تمہارے اندر مسائل میں پیچھتگی آگئی تو ہمارے اندر بھی وہی چیز آ جائے گی اس سے ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی امت کو کتنا آگاہ کیا ہے اس زمان کے بارے میں وہ حدیث جو میں نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی پیش کیا اللہ کے نبی نے کامیابی کا راستہ بتایا سماج مثالی کیسے بن سکتا ہے انسان فتنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے انسان اپنے آپ کو کیسے مثالی سماج کے اندر ڈھال سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زمان پر کنٹرول لکھو املک علیک علیہ سانک اپنی زمان پر کنٹرول لکھو جو حضرت عبو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمان کا اثر جسم کے آدھا پر کیسے ہوتا ہے ایک صحابی حضرت شریف عبداللہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے پوچھا کہ ما تخافو علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا انی اخوفو ما تخافو علیہ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت محمدیہ بار کس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں ہم لوگوں کے تعلق سے آپ کو کس چیز کا زیادہ خوف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فآخذا بلسانی تو آپ نے اپنی زمان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا مجھے تمہاری زمان کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے خصوصی طور پر ہماری ماں اور بہریس حدیث کو سنیں جو بسا اوقات اپنی زمان کو کلیچی کی طرح چلاتی ہے اور وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ اس گناہ ہماری زمان سے لکلنے والے ارفات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے لئے کتنے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں یا کتنا سماجہ اور معاشرے میں فساد برپا کریں گے ہمارے اپنے رشتداریوں کے اندر اس کی وجہ سے کتنا دڑار پیدا ہوگا اسی طرح بھیان نہیں ہے بیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہم لوگوں کے تعلق سے سب سے زیادہ کس بات کا خوف ہے تو آپ نے زمان کو پکڑ کے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ اس بات پر خوف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کامیابی چاہتے ہو تو آپ نے زمان پر کنٹرول لکھو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں کو لازم پکڑو بلا ضرورت بلا مقصد ادھر ادھر مت جاؤ خصوصی دور پر نوجوان تبدے کے لیے کہ وہ آج کے دور میں پولیس لاتھی مار کر کے یہ سمجھایا ہے کہ گھر کے اندر پیکرانا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے آج سے 1443 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بلا مقصد بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ساری تغدہ و ساری کوششیں سارے معاملات تمہارے اپنے گھر میں ہونا چاہیے ولیہ ساکھا بھئی تک اپنے گھروں کو لازم پکڑو اپنی کوششیں اپنے معاملات کو اپنے گھروں کے اندر انجان دو یہ کامیابی کا راستہ معاشرے کو ہر قسم کی خرابیوں سے پاک کرنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ بتائے نمبر تین آپ نے کعوب کے علاقہ دیئے اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ اپنے گناہوں پر رو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہ کو رکھو توبہ استخفار کرو موجودہ معاشرہ موجودہ سوچ ہمارے اور آپ کی جو مجدہ ایک طرح سے سوچ بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے کو جھکا دینا کسی دوسرے کو رولا دینا کسی دوسرے کو پریشان کرنا بہت کمال سمجھتے ہیں ہماری خواتین کا بھی یہی نظریہ ہے جبکہ کامیاب انسا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے ہے وہ آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے صاحب نے اپنے گناہوں پر رو آج اگر میں کسی بچے سے پوچھو کہ بیوکہ اٹھو کیا تمہارے گھر میں کوئی اللہ کو یاد کر کے روتا ہے تو کہیں گے نہیں ہمارے یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کیا جاتا ہے اللہ کیا ہے اس کا ہمارے گھروں میں تصوری نہیں ہے ہمارے گھروں میں وہ تعلیمی نہیں ہے تو یہ ہمارے اور آپ کی موجودہ سوچ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا انداز اپنایا آپ نے کہا کامیاب چاہتے ہو اچھا آدمی بننا چاہتے ہو تو آپ نے کہا اپنی زبان پر کنٹرول لکھو اپنی زبان پر کنٹرول لکھو اور اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور اللہ حرکو العالمین کے سامنے اپنے گناہوں پر آنسو بہا ہو اسی طرح اپنے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سات قسمیں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے لاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اس میں یہ ہی کہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرے اللہ کی عظمات اللہ کی کبریائی اللہ کی بزرگی اس کا حیبات اپنے دل میں پیدا کرے اور اس کے آنک سے آسو جاری ہو جائے تو کہا یہ کامیاب لوگ ہیں کہ ہمارے سماجہ اور معاشرے میں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو راستہ ہمارے یہاں کامیابی کا ہے وہ اللہ کے یہاں کامیابی کا نہیں ہے اور جو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا راستہ بتایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے وہ ہمارے سماجہ اور معاشرے میں نہیں ہے ہمارے یہاں اپنا بنایا ہوا نظام ہے رب کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے رب کی تربیت والی زمین نہیں ہے ہمارے اور آپ کی اپنی سوچ والی چیز ہے جس کو ہم اپنے حساب سے نافذ کرنا چاہتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا مائیں اور بینیں خصوصی طور پر توجہ چاہوں گا ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا جس کے بارے میں کہا کہ بہت زیادہ روزہ نماز صدقہ خیرات نہیں کرتی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ فرض نماز نہیں پڑھتی تھی وہ فرض روزے نہیں رکھتی تھی یا وہ جو اسلام میں جو نافذ کیا گیا ہے مطلب نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتی تھی مگر وہ کے اندر ایک خوبی ہے کہ اس کی پڑوشن جو ہے اس کے بادو میں رہنے والی جو ہے اس کی زمان سے وہ محفوظ ہے مطلب اس کی زمان سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو کوئی دشواری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک خاتون ہے بہت نماز پڑھتی ہے بہت روزے رکھتی ہے بہت ستکا اور خیرات کرتی ہے مگر اس کے اندر صرف ایک خرابی ہے بہت تیز زمان کی ہے بولتی ہے تو ایسا کروا بولتی ہے کہ سمندر کا پانی بھی اس سے جو کھارا ہو جائے وہ ایسا زمان کھولتی ہے کہ اروز پڑوس کی عورتیں جو ہے اس کو سن کر کے کام جاتی ہے جبکہ اس کے اندر بہت سچھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر رفی ہے اس کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے اس کی زمان اگر صحیح نہیں ہے اس کی بات کرنے کا صلیقہ اچھا نہیں ہے اس کا پڑوس اس سے اچھا نہیں ہے اس کے پڑوسن کو اس سے تقریف ہے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی میری ماں اور بہنوں ہم اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے سماجہ اور معاشرے میں کسی کے اوپر تفسرہ کر دیتے ہیں عورت ذات ہی عورت کی سب سے زیادہ سب سے زیادہ ظالم بنی ہوئی ہے سب سے زیادہ اس کو پریشان کرنے کے اعتبار سے اور وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ساس بہو کا اسلامی اعتبار سے کیا رشتہ ہے خاندان میں ایک دوسری عورت ہو کہ کیا حبوق بنتے ہیں اس کو بھول کرتے ہیں آپ پلی چودھ راہت ثابت کرنے کے لئے بہت سارے مسائل کھڑا کرتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَن يَظْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْلَيْهِ مَا بَيْنَ لِجْلَيْهِ اَظْمَنُ لَحُ الْجَنَّةِ کہ جو کوئی دو جبروں کے درمیان دو جبروں کے درمیان کیا ہے زبان دو جبروں کے درمیان زبان اور دو ٹانکے بیٹھ میں شرمگاہ اگر اس کی کوئی زمانت دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اس کا مِسْیُز نہیں کرے گا اس کو غلط طریقے سے نہیں واپرے گا تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسے آدمی کو جنت میں جانے کی دمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جائے گا اس کی گارنٹی لیتا ہوں اس سے اندازہ لگائیے کہ زبان کی تباہ کاری کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر ما یلخلو الناس النار زیادہ تر لوگ جس بنیاد پر جس عمل کی وجہ سے جس برائی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جو جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفمو والفرجو وہ زبان ہے اور شرم کا اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے زبان کی تباہ کاری زبان کی ہلاکت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہت مشہور واقعہ جو حدیث کی معتبر کتابوں میں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو آپ نے وہاں پر خواتین کی تعداد جہنم کے اندر زیادہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ آ کر کے بتایا تو خواتین میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کے پوچھا وہاں پر دین کے سیکھنے کا شوق تھا خواتین پیارے حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شرکت کرتی تھی آپ کی تعلیمات پر عمل کرتی تھی اور یہ ہمارا جو دوسرا غمان ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثالی خاتون کیسی تھی اس میں یہ باتیں آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھ لیا کہ آخر عورتیں ہی زہادہ جہنم میں کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکفرن اللہ و تکفرن اللہ شیر کہا وہ بہت زمان چلاتی ہے وہ ناشکرہ پن ان کے اندر زیادہ ہے شہروں کے تعلق سے ان کے اندر جس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے احساس شکر کی وہ نہیں پائی جاتی ہے بلکہ وہ لان و تان اگر کچھ ہو گیا تھوڑا سا معاملہ تو بس یہی کہتی ہے کہ جب اسے اس گھر میں ہم نے قدم رکھا کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھا ہمیشہ پریشان ہی رہے ہمارے ماں باپ کا گھر ایسا تھا ویسا تھا یہ جو ناشکرہ پن یہ زمان سے اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے خاتم زیادہ جہنم میں جائے گی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حلاکت اور اس کی بربادی اور اس کے گلت استعمال سے آپ نے بہت زیادہ تنبی کیا قرآن مجید کی آیتِ کریمہ بھی ہمارے عراف کے سامنے کہ ہماری زبان جب بھی کھلتی ہے جب بھی ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمارے بولتے ہی ہمارے اس بات کو لکھنے کے لئے اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں ہم جو بھی کچھ بولیں کسی کے بارے میں بولیں کوئی رائے قائم کریں کہیں پر کچھ بھی گفتگو کریں تو ہمارے آج کے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ریکارڈ ہو رہا ہے دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد بھی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں فلا محفل میں فلا جگہ پر آپ نے یہ باتیں گئے آج یہ سمجھنا آسان ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر اللہ رب العالمین نے جو آیتِ کریمہ نادل کی اس میں بہت پہلے ہی بتایا کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہماری زندگی کا ہر عمل اور ہمارے زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ اللہ رب العالمین کے رجشتر میں درج ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے فرشتر میں اس کو چھوڑا ہوگا یہ اگر ہمارا احساس بیدار ہو جائے یہ ہمارے اندر اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر ہم زبان کھولنے سے پہلے ہم کسی کے بارے میں کچھ رائے قائم کرنے سے پہلے بہت سوچیں گے بہت غور کریں گے لیکن ہمارے یہاں سے وہ تصور ختم ہے اس لئے ہم لوگ بول دیتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ساتھیوں کی جو تحریک ہندک پہنچی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی زمان کا بہت خیال کرتے تھے اور اگر کبھی کچھ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے بھی وہ بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے ہمارے عراب کے درمیان ہم بڑی سے بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں کسی کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں رشتے کو چھوڑ دیتے ہیں رشتے کو نظر انگاز کر دیتے ہیں جائے کوئی بہار میں کچھ بھی ہماری طرف اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے بساوقات بہت دیر ہو جانے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے فلان کے بارے میں گلت کہا لیکن ہمارا زمین ہمارا ایمان ایسا اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس کا دل دکھایا ہے جس کے بارے میں کچھ کہا ہے ہم جا کر کے اس سے معافی مانگے نہیں ہوتا ہے حضرت عبدالغفاری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی اور مشہور صحابی ہے انہوں نے اپنے غلام کو اتنا صرف کہا تھا کالی کلوٹھی عورت کے بیٹے کوئی بڑا جملہ نہیں ہمارے 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 بہت ساری اس طرح کی باتیں مزاق میں لوگ کہتے ہیں کسی کو ہسانے کے لیے اس طرح کی بہت ساری محفیلوں میں گفتگو کرتے ہیں صرف اتنی بات کہا کہ کالی کلوٹھی عورت کے بیٹے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ تم ایک ایسے آدوی ہو تمہارے اندر زمانہ جاہلیت والا عمل دکھائی دے رہا ہے یہ جاہلیت کی بو پائی گا رہی ہے حضرت عابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہ زندہ رہے اس ایک جملے کو جو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ یاد رکھنا جتنا کنٹرول کتنا اختیار جتنا دسترس تمہیں اس اپنے غلام پر ہے رب العالمین اس سے زیادہ تمہارے اوپر رکھتا ہے اس کا زیادہ کنٹرول ہے اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر تم یاد رکھنا اس بات کو اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے اپنے غلام کو جیسا کھاتے تھے ویسا کھلاتے تھے جیسا پھانٹے تھے ویسا پیناتے تھے جہاں جاتے تھے لے جاتے تھے کچھ لوگوں نے اسے پوچھا کہ ارے بھائی اب اپنے غلام کو پہت تھاٹ بھاٹ میں رکھتے کیا بات ہے کہا نہیں ایک ایسی گلتی ہو گئی تھی جو میں اس سے معافی مانا ہوں وہ غلطی میری معاف ہو جائے اس کے لیے وہ کفارہ آگا کر رہا سوچئے ہمارے عورات کے یہاں کسی گناہ کا احساس کسی غلطی کا اطراف کسی کو کچھ بولے ہوئے جملے سے معافی کا نظریہ اتنا ہے جو اتنا دینوں تک رجب تک زندہ رہے وہ اب تک انہوں نے اس کا کفارہ آگا کیا کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا آج ہمارے عورات بڑے سے بڑا گناہ ہوتا ہے ہم زبان کسی پر کچھ بھی قائم کر دیتے ہیں کچھ بھی رائے بتا دیتے ہیں اور اس علاقے میں جو میں نے محسوس کیا ہے کہ بگر سوچے ہوئے بگر تحقیق کے بگر تحتیش کے بگر بتائے ہوئے لوگ اپنی طرف سے اپنے پیٹ سے مطلب بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کے اثرات کو اس کی گناہ کو اسے کیا آگے ہوگا کسی کے لیے اس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں بس اوقات آپ جا کر کے دیکھئے کسی محفل میں جو بات آپ نہیں بولیے گا وہ بھی آپ کی طرف سے منصوب ہو کر کے آگے بڑھ جاتی ہے یہ بہت ہی اب عمل ہے یہ زبان کی تباہکاری ہے اس پر ہمیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ دھیان دینا چاہیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت زبان کی تباہکاری اور زبان کے گلت استعمال اس کے مسیوز کرنے سے آپ نے روکا ہے زیادہ غورت سے سنیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صرف اتنا کہتا پس قد ہے وہ ناڈی ہے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ایسی بات کہہ دیئے کہ سمندر کے اندر اس کو اگر ملایا جائے کہ سمندر کا پانی کروا ہو جائے ہماری ماں اور میں نے اس حدیث کو سمجھو کہ اللہ کے نبی نے زبان کے غلط استعمال سے کتنی تنبیہ کی ہے اور اس کی خطرناتی کو بتایا کہ اگر اس کو سمندر میں ملایا جائے تو یہ سارا پانی جو ہے وہ کروا ہو جائے ہمارے سماج آر معاصلے میں رشتوں میں کروا ہاتھ جو انتہائی قریبی رشتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پہچان رکھتے ہیں جس کو ہم ماں اور باپ کہتے ہیں بساوقات وہ بھی ہمارے عورات کے غلط زبان کی وجہ سے وہ ہم سے دور آئے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا انداز ہم آئے ہیں آپ نے کہا زبان کھولو تو بات کرو تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو خاموش رہنے میں نجات ہے خاموش رہنے میں ہمارے عورات کے لئے فائدہ ہے مگر آج ہم میں کہا وہ آدمی جو زیادہ چرب زبان ہوں لمبی لمبی زبان نکال کر کے جو بولتا ہوں کیا بولتا ہے جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں پر اس کو بولا نہیں جاتا ہے آج ہمارے یہاں خطنے ہیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے بہرحال یہ چند باتیں تھیں حالانکہ موضوع کی مناسبت سے اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن شیخ تشریف لات چکے ہیں اور ان کا ایک بڑا محاضرہ ہے اس لئے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حبادت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سوچ سمجھ کر بولنے اور پھر اس کے اثرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق بخشے جب تک دنیا میں رکھیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو وَصَلَىٰ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا نَبِيِّنا مُحَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَاٰمُ عَلَىٰ مُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین